ہم آہم بھی کہتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچے نہیں ہوتے تو ایشیر میں اس لیے ارز کیا ہوں اور یہ ویڈیو آپ لوگوں سے میں عدبنس گزارش کرتا ہوں یہ ویڈیو مکمل دیکھ کر جانا کہ آپ لوگوں کے لیے ہیں اور ہم سب مسلمان بھائیوں کے لیے ہیں کان کھول کر سنیں اگر کوئی کام میں مصروف ہے ایک دو تین منٹ کے لیے بس اپنے کام کو صحیح نہ رکھئے اور جو میں کہہ رہا ہوں غور سے سنیں تو السلام علیکم ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے بس ایک تین منٹ لینا چاہا ہوں بس توجہ سے سنیں ابھی تھوڑے دن پہلے ہوتے ریلز ویرل ہوئے تھے جو ایک مہراشہ کے سنسد ہیں جن کا نام نتی شرانہ ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے اگر جو نہیں جانتے ہیں پلیز پلیز یہ ویڈیو ضرور دیکھنا غور سے سننا اگر جانتے ہیں تو جو نہیں جانتے ہیں ان تک اس ویڈیو کو شیئر کر دینا مہراشہ کے اندر تقریباً ایک دو تین ہفتے پہلے رامگری مہراج جو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مستاخی کے الفاظ کیے مسلمانوں کے دنوں پر ٹھس پہنچ جاتا جب وہ الفاظ ایسے استعمال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو بہت سارے مسلمان ان کے خلاف کاروائی کرنے لگے بہت سارے جگہوں سے ان کے اوپر ایکشن ان کی کیسز ریجیسٹر کرنے لگے لیکن اللہ بہتر جنے کیا ہوا کہ کوٹ کیا اوڈر دیا ہم لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا چلا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہاں کے سنسد جو امیلنے نتیش رانے ہیں دب سارے لوگ مہراشہ کے مسلمان جاگ کر ان کے خلاف فرائلی نکالنے لگے جو رامگری مہراج کے خلاف تو یہ سارے منظریں دیکھ کر جو نتیش رانے وہاں کے امیلنے ہیں صاف لوگوں کے درمیان ایک ایسی باشن دیئے ہیں اگر آپ لوگ سنیں گے تو چونک جاؤں گے تو یہ ویڈیو مکمل دے گے میں سوستا ہوں کہ آپ ویڈیو دیکھے ہوں گے کہ کس طریقے سے وہ مسلمانوں کے خلاف الفاظ یوز کیے ہیں کہ مسجدوں کے اندر گز کر ماریں گے اگر کوئی ہمارے رامگری مہراج کے خلاف کچھ کاروائی کریں گے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نتیش رانے کے خلاف بھی بہت سارے ایکشنز لیے گئے تھے کیسے سے ریجسٹر کیے گئے تھے کہ جو بھاشن دیئے ہیں یہ ریلیجیس کے اوپر بھاشن تھا کہ ان کے خلاف بھاشن کیے تھے لیکن 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 کچھ بھی نہیں ہوا وہ ایسے کھولے عام بھوم رہے ہیں اسی طریقے سے بھاشن دے رہے ہیں ہم لوگوں کو اس لیے پتا چلا کیونکہ وہ نارمل سے جو بھاشن دیتے ہیں وہ مراتھی لائے میں سے دیتے ہیں لیکن جو بھاشن رامگری مہاراج کے ریلیجیس کے دیئے تھے وہ اردو میں دیئے تھے ہندی میں دیئے تھے کیونکہ ہم لوگوں کو یہاں تک پہنچی تھی ریل وائرل ہوئی تھی لیکن کیا فیدہ کچھ بھی نہیں ہوا اگر ہم لوگ اسی طریقے سے خانون بھی اگر آنکھ بند کر کے دیکھیں تو ایسے لوگ ایسے ہی آتے رہیں گے ایسے لوگوں کے خلاف زہریلے بیان دیتے رہیں گے لوگوں کے بیش میں نفرت ڈالتے رہیں گے اور ایک بات میں یہاں پہ آٹ کرنا چاہتا ہوں مفتی سلمان ازہری صاحب نہ کچھ ہیٹفل سپیس دیئے تھے نہ کچھ دیئے تھے لیکن آج وہ دو تین ایسے سخت الفاظ یوز کر دیئے جس کی وجہ سے جہل میں موجود ہوں لیکن اس سے خطرناک الفاظ تو لیتی شرانے نہیں دیا ہے لیکن آج ان کے اوپر کچھ بھی کاروائی نہیں کی اس لیے میں ویڈیو کے شروع میں یہ شیر عرض کر کے ویڈیو شروع کیا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچے نہیں ہوتے کہ یہی انصاف ہے کہ وہ کھلے عام دھمکیاں دیں وہ کھلے عام ایسے ہیٹفل سپیچس دیں اور ان کے اوپر حکومت کاروائی نہ کریں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں آواز اٹھانے کے کوشش کریں ہو سکے تو اللہ تعالی انشاءاللہ ہم لوگوں کو انصاف دلائے گا ہم سے امید دیں یخیناً اللہ تعالی حاکم ہے بس یہ ویڈیو میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیٹ سپیچس دے رہے مسلمانوں کے خلاف لیکن حکومت ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہیں یہ آج کی بات نہیں یہ بہت سالوں سے دے رہے ہیں لیکن مراتھی لائنگوے جو ہنے کے وجہ سے ہم لوگوں کو نہیں پتا چلا آج دو تین ہفتے پہ نے ہندی لائنگوے نیوز کہتے ہیں جس کے گنیاد پر ہم لوگوں کو یہ بات پتا چلیں لیکن یہ یوٹیوبر ہے جو ان کے ریلیٹیڈ پورا بھئیو ڈیٹا کے ساتھ یہ یوٹیوبر ان کے سامنے پیش کیا تھا ان کی لنک میں ڈسکرپشن میں میں ڈالا ہوں جو نتیش رانے کے جو بھی مراتھی کے بھی جو ہیٹ سپیچے سے وہ ہندی میں کیاپشنز ڈال کر بہترین انداز سے انہوں نے ویڈیو بنائی ہے میں ڈسکرپشن میں ڈالا ہوں جا کے دیکھنا تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے اور پلیز یہ دیکھ کر آپ لوگ چھپ نہ رہیں یہ ویڈیو کو شیئر کریے اور آواز اٹھانے کی کوشش کریں فکریں اگر ہمارے چینل کو ابھی تک کوئی سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کریے جزاکاللہ السلام علیکم